ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سندھ پولیس میں کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ وزیر داخلہ کیسے کارروائی کریں گے وہ تو جو کریں گے پسند ناپسند کی بنیاد پر کریں گے عدالت کے ریمانس آئی جی سندھ کا سپریم کورٹ میں اظہار بے بسی کہا گریٹ سولہ سے اوپر سینئر افسران کے خلاف کارروائی میرا اختیار ہی نہیں جن کے خلاف ایکشن لے سکتا تھا وہ لیا جا چکا پولیس کی کالی بھیڑوں کے کارناموں پر مبنی رپورٹ آج نیوز کو موصول ڈی آئی جی فیروز شاہ پر ایرانی تیل کی سمگلنگ کا الزام سابق آئی جی غلام حیدر جمالی بھرتیوں اور کرپشن میں ملوث آئی جی کی گریٹ اٹھارا سے بالا 35 افسران کے خلاف کارروائی کے سفارش موسیقی 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 بہتر مستقبل کا خواب آنکھوں میں لیے گھر سے جانے والوں کی میتیں گھر پہنچنے پر کوہران ہر آنکھ اشکبار پھل درد سوگوار اہل خانہ غم سے نڈھال بلوچستان میں قتل ہونے والے پندرہ افراد کی میتیں پنجاب منتقل لہار روانگی سے قبل کوئٹہ میں نماز جنازہ ہیومن ٹرافیکنگ کے خلاف ایف آئیے متحرک گوزوالہ ڈیویزن سے انسانی سمگلنگ میں ملوث تین افراد گرفتار ملزم تنویر کو سمبریال اور زفر اقبال کو وزیر آباد سے حراست میں لیا گیا ملک وال سے عبدالوحی دورف محمد خان بھی دھر لیا گیا تربت سے پندرہ افراد کی لاشیں ملنے کے بعد بلوچستان حکومت کا اعلان جنگ بہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ قومی اسمبلی میں ترمیمی انتخابی بل دوزار سترہ منظور عقیدہ ختم نبوت کا حلفنامہ پرانی شکل میں بہار خادیانی اور احمدی شہریوں کی ووٹر لسٹیں الگ کرنے کا قانون بھی منظور قومی اسمبلی اجلاس میں لیگی ارکان غیر حاضر صورتحال میں وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کا بھی آغاز ہو سکتا ہے تجزیہ کاروں کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو قومی اسمبلی اجلاس میں ارکین نے نوک جھوک شیخ رشید اور احسان اقبال کا آمنہ سامنا شیخ رشید کا حلف نامے میں غلطی کرنے والے کی نشاندہی کا مطالبہ احسان اقبال بولے ہمارا ختم نبوت پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا باقی قوم کا ہے نئی حلقہ بندیوں سے مطالق بل کی حمایت کے بعد تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات کا اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے کمر زمان کائرہ کی پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو علی محمد خان نے کہا کہ بل کی منظوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے جڑوان شہروں میں نوے روز بھی نظام زندگی مفلو اسلام آباد ہائی کورٹ کا دھرنا ختم کرنے کا حکم نیکی کا کام غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ غلط ہے جسٹس شوکت عزیز کے رمانس اسلام آباد انتظامیہ کا تحریک لبیک کو انتباہی خد جاری مظاہرین کو عدالتی احکامات کی روشنی میں دھرنا فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا خد کی کوپی آج نیوز کو مل گئی عزیرعظم شاہد خاکانہ باسی سے چودری نصار کی ملاقات چودری نصار کہتے ہیں دھرنے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے عوام کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے حکومت سے مسرے کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا اللہ ہم پر بھی رحم کرے گا اور جو ہم نے ترقی کا ایک دور شروع کیا تھا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ مستقبل میں اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا تمام معاملات درست سمت میں چل رہے ہیں ترقی کا سفر پہلے سے زیادہ خوش اسلوبی سے جاری رہے گا ملک کو قوم کے خدمت کرتے رہیں گے صادق وزیر آزم نواز شریف کی بری میں میڈیا سے گفتگو شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز یقجہ کرنے کی اپیل سپریم کورٹ سے مسترد چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں سماعت کی اعتصاب عدالت نیب ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواست پہلے ہی مسترد کر چکی وزیر خزانہ کی مشکلات کم نہ ہوئیں نیب نے وزیر خزانہ اساخدار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے سفارش کر دی ترجمان نیب کے مطابق ناقابل زمان اپورن گرفتاری جاری ہونے کے بعد قدم اٹھایا گیا این اے 120 کے انتخاب کے دوران لوگوں کو اٹھایا گیا فیصل آباد میں ہمارے ورکرز کو کالز موصول ہوتی ہیں رانہ سناؤلہ کا انکشاف کہا زنگی انتخاب میں پیش آئے واقعات کی انکوائری ریپورٹ شاید نہ آئی عمران خان کو سینٹ انتخابات میں شکست کا خوف ہے وہ سینٹ انتخابات سے پہلے اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں احسان اقبال کی لاہور میں گفتگو بولے سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے قابل فخر نہیں نواز شریف کا حفظات کے باوجود عدالت میں پیش ہوئے روکراسیم کو علاج کے لیے ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا وفاق تمام ملزمان کے ساتھ یہ اقصہ سلوٹ کیوں نہیں کرتا جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس مہاجر قوم مومنٹ نے چوبیس نیومبر کو حیدر آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ملک کو گالی دینے والے ایک شخص کی غلطی کی سزا پوری قوم کو نہیں بھی جا سکتی آفاق احمد کا دو ٹوک موقع کہاں ہر خرابی کا ذمہ دار مہاجر سیاست کو تہرانا غلط ہے پاکستان سٹیل ملز زبو حالی کا شکار حکومتی غفلت یا انتظامیہ کی نا اہلی آج نیوز بنا ملازمین کی آواز چند لوگوں نے ادارے کو تباہ کر دیا ادارہ دوہزار آٹھ کے بعد سے زوال پذیر ملازمین کی فریہ ہم گورنمنٹ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہم اپنے واجبات مانگ رہے ہیں گریجو ایٹی پروڈنٹ فرنڈ لیو انکیشمنٹ یہ ہمارے دیئے نہیں جا رہے قدشتہ سالوں سے جو ہے ایک سازش کے تحت بند کرنے کی کوشش کی گئی کوئیٹا میں قائم مقام ایس پی الیاس اور اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں گرونر بلوچستان اور عالی حکام شریف گزشتہ روز نوہ کلی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے قائم مقام ایس پی الیاس ان کی اہلیہ بیٹا اور کوتا جا بہت ہو گئے تھے یہ اصل گلی محلے کی ٹرکٹ نہیں کہ ہر کسی کو کھلایا جائے سیال کوٹ میں بس کنڈکٹر کا سپیشل بچوں پر تشدیل فوٹیج میڈیا پر آنے کے بعد انتظامیہ متحرک کنڈکٹر مزر گرفتار اسکول پوائنٹ ڈرائیور اور پرنسپل موتل تفتیش کا آغاز آز نیوز کی خبر پر ایکشن کراچی میں آئشہ منزل کے قریب شادی ہالز کی غیر قانونی تعمیر کی خبر پر محکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ویلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو نوٹس جاری کر کے دو روز میں تمام متعلقہ افراد اور افسران کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش موسم سرد ہو گیا سرات عبدباد اور ہزارہ ڈیویجن میں برفواری نتیہ گلی ٹھنڈیانی اور ایوبیا میں سیاہوں کے ڈیرے افغانستان میں کابل کے علاقے لبجار کے ریسٹرون میں دھماکہ 18 افراد ہلاک درجن و زخمی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا دھماکہ ممکنہ طور پر خودکش ہو سکتا ہے افغان میڈیا کا دعویٰ موسیقی موسیقی